گجرمالہ میں مذہبی جماعت کا مارچ باپ وزیر آباد سے نالا پلکھو تک محدود ٹول پلازے میں سیکیورٹی فوسز کی موجودگی کے باعث آگے پیش قدمی میں مشکلات بھکر علاقہ تھلک عظیم صوفی بزرگ خواجہ گل حسن کے عرص کی تقریبات اختتام پذیر دو روز تک جاری رہنے والی تقریبات میں ملک کے کونے کونے سے ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت ظاہرین نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور لنگر بھی تقسیم کیا علیپور پولیس کی جرائیم پیش افراد کے خلاف کاروائیاں جاری بوسن گینگ، اکری گینگ، شانی گبول گینگ اور ایازی گینگ کے پندرہ کارندے گرفتار گرفتار ملزمان کے کبسے سے چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا چوری اور ڈکیتی کیے گئے جانور گھریلو سامان اور موٹسائیکلیں برامت چیشہ وطنی میں کرکٹ کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حاصلہ فضائی کے لئے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں لالازار ہاؤسنگ سکیم اور جماعت اسلامی کے تعاون سے ینگ سٹارز کرکٹ کلپ کے کھلاڑیوں میں کرس تقسیم کی گئیں اور نمائشی میچ کھیلا گیا ڈی پی او طغر سید مختار شاہ صاحب کے ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل جدوہ محمد وحید خان کا گورنمنٹ میڈل سکول جدوہ میرا کا دورہ سکول میں جاری احساس کفالک پرگرام کا سکیورٹی کا معاینہ کیا ڈی ایس پی سرکل جدوہ نے پولیس کی جانب سے احساس کفالک پرگرام سینٹر کے لئے کیے گئے حفاظتی انتظامات اور بہترین سکیورٹی پر اتمنان کا اظہار کیا حارون آباد کے نماہی گاؤں ایک سو پینتالیس سکس آر کے قریب نہر سکس آر میں برجی نمبر چارپٹہ پانچ ون ایل کو ایک ہفتے میں دوسرا بڑا شگاف پڑ گیا سینکلوں ایکر پر کاش فصلیں زیرعاب آگئیں کسانوں کا کہنا ہے کہ شگاف محق میں انہار کے عملہ کی ملی بھگت سے پڑا ہے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود محق میں انہار کا عملہ شگاف کے جگہ پر نہ پہنچ سکا کرونا وائرس کے بعد کھیلوں کو فروغ دینے کے لئے سیکٹری ساؤھ پنجاب کے ہدایت پر بہاون نگر کے سرکاری سکن میں مشل برداری کی رنگا رنگ تقریب کا ارقاد کیا گیا چشتیاں سرکل کی حدود میں نون سٹاپ ڈکیٹی کی واردات نہ تھم سکی نیچی ہوتر پہ ڈکیٹی کی واردات میں تین مسلح ڈاکو نے ہوتر کے مالک سمیت گاہکوں سے لاکھوں روپے کی نگدی کیش ایک موٹسیکل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کا فرار ہو گئے پولیس اپنی روایت قائم کرتے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی شجابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودری شاہین میو کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے آٹا چینی چور وزیر آزم کے اپنے لوگ ہیں قریب امام مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں توغر خوبصورتی اور سیاحت کے لحاظ سے مالا مال مگر بنیادی وسائل سے محروم حکومت سیاحت کے لحاظ سے اگر توجہ دے تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور دنیا سے سیاہ یہاں کا روح کریں گے